میرے پاس بھی ایک واقع ہے وسیم بھائی ابھی ریسنٹلی مجھے میرے ایک کلوز ریلیٹیو ہیں ایکزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں ونشن نہیں کرو گا لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یوکے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں اب تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروعہ کیا اولاد نہیں ہوئی بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یوکے میں ہی ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دیس ایشو لیٹس سی ویر ایڈ گوز تو مرخل علاج ہوتا رہا پانچ چھے ماہ اور لیٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے لیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایمپوسیبل کیس ہے یعنی وی گیو اپ تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک ناؤمیدی تاری ہوئی ہوگی خوف تاری ہوا گا وہ سیچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی اسی کو پتا ہے ایک پہاڑ گر گیا ان کے پر کہ کیا کہہ دیا کہ جی نہیں ہوپلس کیس ہے ہی سیڈ کہ ظاہر ہے جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا ہے کہ اڈاپٹ کر لیتے اڈاپشن کی طرف چلے آتے تو ایک سال بعد they adopted two kids اور both were orphans and he said کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں یعنی کہ شکل و صورت بالکل ویسی ہے and he said کہ will you believe it کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے ان کی بھی اولاد دے سبحان اللہ بیٹی بھی ڈاکٹرز کہہ رہتے ہیں impossible case ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہم we give up اور سال بعد right after adoption اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد دے دی اب دیکھیں اللہ نے ان سے وہ orphans جو ہیں وہ adopt کروانے دی and the circumstances took them there actually کہ they adopted the orphans اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسیم بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے me and him like this in paradise تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو اور یہ ایک نہیں یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی I can quote so many stories ہمارے klient انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا صحیح تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا شادی کو چودہ سال ہو گئے تھے صحیح چودہ سال بعد اللہ نے بیٹا دیا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا صحیح اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہے جب وہ دھوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائی نہیں کر پاتا تھا صحیح تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی اگزیمپل سیٹ کر رہا ہوں تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا پھر اللہ نے کرم کیا کہ وہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہیں تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں اس دن دس سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا توفت آئیف نہیں لینے چاہے لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد میں صدقہ کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا کہ دوکر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا تو جب یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں جب یہ جو ایک کیفیت ہے نا وہ ہی بدل جاتی ہے اور باقی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیف ہو جائے تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے جس کو تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے قرآن کو ترجمہ سے پڑھ کے اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے روح کی غذابی ہے اس میں شفاہ ہوتی ہے تو انفورچنٹلی ہمارے جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے اور اللہ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی روح کو طاقت ملتی تھی روح کو غذا ملتی تھی اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے صحیح یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہے اس کو تو دیکھیں نا رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ کی پوری پڑھی اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا کسی نے دو چار باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لیں یہ بھی ضروری ہے یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں کہ پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے اور یہ تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برطاؤ کرتے ہیں سلام میں پہل کرتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں یہ جو میں ہے نا میمے سے میں کو نکالنا ہے وزد کہتے تھے نا کہ میمے سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا وہ اب یہ ہم نے اس ہی میں کو تو ختم کرنا ہے باپ سامنے ہے تو میں باپ ہے بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے میں بیوی ہے اور ان ہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور جیسے جیسے ہم ان کی اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی قوت برداشت جو ہے نا وہ لوگوں کو سامنا کیے بغیر نہیں بڑھے گی